بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب ہم سیکنڈ یئر میٹ کی ایکسرسائیس 6.7 کے سیکشن 3 کا لاسٹ کوششن سالف کریں گے کوششن نمبر 14 یہ کوششن بھی بالکل سمیلر ہے جیسے ہمیں کوششن 12 اور 13 سالف کیا تھا یہاں بھی دیکھیں ای پاور اے ایکس اور کاس بی ایکس موجود ہیں تو اے اور کاس دونوں انفینیٹلی انٹیگریبل اور ڈیفرنشیبل فنکشن ہیں ان کو ہم کتنی دفعہ بھی انٹیگریٹ کر دیں تو یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہاں ہم نے ان کو سالف بھی کرنا ہے دو فنکشن ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو انٹیگریشن بائی پارٹس لگے گا یہاں پر تو وہی ہم ٹیکنیک استعمال کریں گے کاس بھی ایکس کم یو مانیں گے اس کم بھی مانیں گے اور اس کو دو تین دفعہ ہم انٹیگریٹ کریں گے ہمارا واپس کسشن بن جائے گا ان کی کانٹیٹیز کو ایڈ یا سپٹیکٹ کریں گے جو بھی ہو رہا ہوگا اور اس طرح سے ہم اس کسشن کو سالف کر دیں گے تو چلیے کسشن نمبر 14 کو سالف کرتے ہیں لیپٹ ان سائٹ پہ ہم اپنے کسشن کو لکھ لیں گے اب یہ ہمارے پاس یوں ہے تو اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے then انٹیگریٹ کر دیں گے ای پاور اے ایکس کو اے ایکس کا مجھے دفعہ بھی چاہیے اس کا انٹیگریٹ اے ایکس ہی ہوگا یہ ڈیوائیڈ میں اے آ جائے گا تو 1 ڈیوائیڈڈ بائی اے ایکس کو پہلے لکھ رہا ہوں اور کس ڈی ایکس اس کے بعد لکھ رہا ہوں then یہ مائنس انٹیگریٹ کس کا ڈیفرنسیشن مائنس سائن ہوگا بی ایکس ہے تو بی ایکس آ جائے گا اب بی ایکس کا ڈیفرنسیشن ہوگا چین دول کے ساپ سے تو یہ بی آ جائے گا اسی طرح یہ ڈیوائیڈ والا اے ہے اس کو ہم لکھ دیں گے بی ڈیوائیڈ بائی اے اس کا انٹیگریٹ اے ایکس ہی ہوگا یہ اے کنزیوم ہو جائے گا انٹیگریٹ کے دوران اور یہ ڈی ایکس آ جائے گا پسٹ ہم اسی طرح آ جائے گی یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا کانسٹینٹ کا ہم باہر لکھ دیں گے then انٹیگریٹ اے ایکس پہلے لکھ رہا ہوں گے سائن بی ایکس ڈی ایکس اب once again integration by parts کے ساتھ سے یہ ہمارے پاس u بنے گا یہ بھی بنے گا پسٹ ہم اسی طرح لکھ دیں گے یہ plus constant curly bracket یہ u ہے تو پہلے اس کو اسی طرح چھوڑیں گے اس کا انٹیگریٹ ہوگا اس کے لیے مجھے اے سے ڈیوائیڈ بھی کرنا ہے اور اے سے ملٹیپلائی بھی کرنا ہے then minus whole پہ انٹیگریٹ اب differentiation ہوگا اس سائن بی ایکس کا once again یہ part آ جائے گا اور یہ whole پہ ڈی ایک اور یہاں curly bracket close ہو جائے گا یہ first from اسی طرح آ جائے گی plus constant then of square bracket اس کی جگہ پر کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ one divided by a پہلے لکھ دیتے ہیں اس پورے کا integral e power ax ہوگا یہ a consume ہو جائے گا اس کو میں پہلے لکھ رہا ہوں then put sine bx پھر یہ minus integral sine کا differentiation cos dx بنے گا then chain rule کے ساب سے bx کا differentiation ہوگا جو کہ b آ جائے گا اسی طرح سے یہ one divided by a ہے اس کو میں b کے divide میں لکھ جیتا ہوں a اس کا integral e power ax ہوگا اور یہ dx آ جائے گا اب اس constant کو ہم multiply کر دیتے ہیں دونوں terms کے ساتھ first term ایسے ہی آجائے plus sine b1 زب e a is a a square یہ e power ax sine bx then یہ plus minus minus b is a b square a is a a square integral کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں then cos dx dx left hand side ہم اپنے question کو بھی لکھ لیتے ہیں یہ part اگر دیکھیں integral ہو رہا ہے e power ax cos dx کا یہاں پر بھی وہی سیم چیز موجود ہے یہاں پر square ہے تو یہ اس quantity میں موجود ہے اور یہ one quantity میں موجود ہے تو اس minus کے part کو equal کے ادھر لے جا کر میں plus کا part کر دوں گا تو یہ سیم چیز common آ جائے گی اور یہ quantities اس میں add ہو جائیں گی تو یہاں اگر میں اس کی quantity کو directly یہاں پر لکھنا چاہوں اس کی quantity ہوگی one اور یہ minus کا b square divided by a square plus کا ہو جائے گا میں اس کو separately پہلے solve کر دیتا ہوں then directly quantity لکھ دوں گا اور یہ part اس کے ساتھ یہاں پر common آ جائے گا e power ax cos dx تو اس کو میں ابھی نہیں لکھ رہا ہوں LCM اس LCM پہ solve کرنے کے بعد لکھوں گا اس کا جو LCM بنے گا a square plus b square divided by a square تو میں directly یہ part لکھ دیتا ہوں یہاں پر quantity کے لکھ پر اس کی جو quantity بنے گی a square plus b square divided by a square integral e power ax cos dx dx then equal sign then ان دونوں terms میں سے میں e power ax بھی common لے رہا ہوں یہ رہ جائے گا one divided by a یہ part cos dx یہاں رہ جائے گا plus b divided by a square sin b x plus integration constant اور یہ part completely solve ہو گیا ہے دوسری طرف جا کر اب یہ جو quantity یہاں پر multiply ہو رہے گی equal equal کی دوسری side لے جاؤں گا میں تو divide والا a square میں یہاں اندر بھیجوں گا اس طرح سمجھ لیں یہاں پہلی term کے ساتھ جب یہ a square اندر جائے گا تو a square ایک a سے a k کڑ جائے گا یہاں پر a k بچ جائے گا پرس term کے لیے اوپر اور دوسری term کے لیے a square سے a square completely کر جائے گا یہ جو a square plus b square ہے اس کو میں e power a x کے ساتھ یہاں divide میں لکھتے ہو گا تاکہ book کے ساتھ سے ہمارا answer آ جائے اس کو میں اسی طرح لکھ دیتا ہوں then یہ equal sign e power a x divide a square plus b square then یہ bracket یہ a k سے a k کڑ جائے گا تو a k رہ جائے گا اوپر تو یہاں جائے گا a cos b x second term کے لیے a square a square پورا کڑ جائے گا تو یہاں جائے گا b sin b x plus integration constant تو اس طرح سے اس section 3 کے last question کا بھی answer آ جاتا ہے ہمارے پاس اب ہم section 4 سٹارٹ کریں گے جس میں 6 questionیں اور یہ exercise complete ہو جائے گی تو ہوبک کہ آپ کو یہ solution سمجھ آیا ہوگا next video میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تفتق کے لیے اللہ حافظ